حاضرین برامی قدر صدر آزاد ریاست جنگو کشمیر سردار محمد عبدالبریوم خان صاحب کے آنے میں شاید کچھ تحریق ہے میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب محمد یوسف صاحب سے پرکرسی صدارت پر تشریف رہا ہے اب صدر ادارہ محرم پر سیرت اسلام آباد جو آج کی اس تقریب کے نزبان میں ان سے درخواست ہے کہ مہمانوں کو خوش آمد دیتے ہیں خاتم نبی جن شکل نبی جن شکل نبی جن محمد عبدالبریوم خان صدر محمد مولانا کوسن جاری صاحب آج عبدالبریوم خان صاحب حرمہ اکرام مساتح اکرام میرے پیارے دوتوں اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں استقبال کروں جب کتاب چھاپی جاتی ہے کہ اس میں اغلاعت ہوتی ہے اس سے پہلے اریٹا لگا دینا جو میں بات کروں گا اس میں کچھ عربی آیات ہوں گی تو پہلے میں محافی بانوں کیونکہ آپ نے اغلاعتی پکر لگی ہے اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں محمد سیڈر مہترم ادارہ محافظ سیرت کی جانب سے میں آپ سب حضرات کا تہدل سے شکر بزار ہوں حضرات آپ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ جہاں تشریف لائے اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے امید ہے یہ محبت حوصلہ بزاری اور سکسپی قائم لے گی سامین مہترم ادارہ محافظ سیرت کا مقصد سیرت النبی کے ناتے لوگوں کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو تعلیمات نبی سے روشناس کرنا ہے اشہادِ باری تعالیٰ ہے آتی اللہ و آتی رسول اسی میں فوج و خلاح ہے عبادت، ریاضت، قنات، سخاوت، عدالت، نا، طہارت، عظمت، بلاغت، عدائت، سعادت، سیادت کسی پر عمل سے حاصل ہوتی ہے سامین اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے کر ہمارے لئے واضح راحت بھی متین کر دی ہے فرمایا لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اصْوَاتِ الْأُسْلَامِ خاتم النبیین سارج منیط اور رحمت العالمین کو ہمارا وصیلہ بنا دیا ساد یہ بھی مزید فرمایا مَنْ يُتِی رَّسُولَ اللَّهِ فِقَدَتْا اللَّهِ جس نے پیغمبر عاظم کی پیاروی کی اس نے اللہ کی پیاروی کی سامین اکرام ہمارے عدالے معرف سیرت کا منشور اور اقراض و مقاصد بھی نہیں ہیں آج ادائے کی اس پیلی محفل کا آغاز ہم سورہ اللہ کے حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم کی تعلیم کی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عالم کی عابد پر فضیلت اتنی ہے کتنی نبی کو ادنا خمی پر ہوتی ہے صدر محترم ڈاکٹر یونس اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کے نبی کا ذکر بلاند کرتے ہیں ماشاءاللہ رزق حلال کے حصول کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل میں تحقیق کرتے ہیں جب کاری اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سو فیصد اسلامی ملک مالدیب کے اسلامی اثرات پر ایک معلوماتی کتاب نظر کاریین کرتی ہیں ادارہ محارف سیرت میں سیرت النبی پر اٹھنے والے ناکھ لکھنے اور پڑنے والے شینہ زبان کی پہلی سیرت النبی شایع کرنے والے اپنے بدوتا کے بعد مالدی پر پہلی اردو کتاب شایع کرنے والے ناشرین بھی ہیں ناکدین بھی ہیں محبتکین بھی ہیں شاعر بھی ہیں میں آج کی تقریب کا اعتمام کرنے والوں تعاون کرنے والوں کا دل کی گرائیوں سے ایک بار پھر شوٹی ادا کرتا ہوں اس موقع پر میں جناب سید آلی احمد رزوی کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور ان کی صحت اور درازی عمر کا دعا گو ہوں جنہوں نے سیرت النبی کے لیے جو کام کیے وہ آپ سب پر ایاں ہیں اور وہ ادارہ محارف سیرت کے لیے امید ہے کہ آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے آخیر میں ادارہ ملینے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا مقصد سیرت تیبہ کی ترویج و اشہات ہے اور ہم قرآنی اقام واتسنو بحب اللہ جمیلی املا تفرقوں پر عمل پیرا ہیں ہمیں امید ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ ہماری رہنمائی اور حسنہ افضائی کرتے رہیں گے سیرت تیبہ کے حوالے سے آپ جب بھی جہاں بھی ہمیں یاد کریں گے ہم حاضر ہیں ہمارا یقین کامل ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوگو بلند دے رہے ہیں